بلوچستان میں پہلا ڈرون حملہ ملہ اختر منصور کی ہلاکت ہوئی یا نہیں انگور اڈڈا چیک پوسٹ افغان فورسز کے حوالے کابل سے تعلقات مستحقم ہوں گے پاک پاچ پر امید پاناما لیکس پر تمام آپشنز ختم ہو گئیں تو سڑکوں پر آئیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت کو دھمکی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان عمان ناظرین بلوچستان میں پہلا ڈرون حملہ کیا گیا امریکہ کے جانب سے اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ یہ ڈرون حملہ امریکہ کے جانب سے کیا گیا ہے اور اس حوالے سے پاکستان اور افغان قیادت کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے اس بات کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس ڈرون حملے میں ملاق تر منصور مارا گیا ہے اس حوالے سے بارہل ابھی تصدیق ہونا باقی ہے حرون صاحب جان کیری نے تو بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے افغان اور پاکستان قیادت کو فون پر آگاہ بھی کر دیا گیا ہے کابل یہ کہہ رہا ہے کہ اس حملے ملاق تر منصور مارا گیا ہے زیادہ امکان تو یہی ہے لیکن یہ ہے بڑا مکان فیصلہ اس لیے کہ آپ ایک سال سے تو ان کے منت سماجد کر رہے تھے ان سے مذاکرات کرنے چیزوں کو ان کے نتائج کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے ملاق تر منصور مارے گئے اب کیا ہوگا اب ان کی جگہ ایک دوسرا آدمی لے گا زیادہ امکان یہ ہے کہ متفقت اور پر چن لیں گے جیسے انہوں نے پہلے چن لیا تھا فرض کہ جو دو گروہ ہو جاتے ہیں تو اور بھی خطرناک بات ہے تین ہو جاتے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ کون سا حل ہے بھائی وہ ایک جیسے بھی ہیں جو بھی ان پہ اعتراضات ہیں وہ ایک نظریاتی گروہ ہے نا وہ کسی نظریہ کو ڈرون حملے سے تو ختم نہیں کیا جا سکتا امریکہ کی ساری سٹریٹیجی اس قدر احمقانہ ہے اس معاملے میں تھاؤزنڈ بلین ڈالرز خرچ کر چکے ہیں کوئی مقصد انہوں نے حاصل نہیں کیا فوج واپس لے گئے پاکستان پہ ازاریت میں اعتماد ہے سینکشنز لگا رہے ہیں شرطیں آید کر رہے ہیں امداد کے لیے کہ کتنی معدد کے لیے ڈیڑھ بلین ڈالر بھی پوری نہیں اس سے بھی کچھ کم ہے تو یا پاکستان کچھ کر سکتا ہے صلاح میں رول پلے یا طالبان نے فیصلہ کرنا ہے جو لڑ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے اور رول کس کو دے رہے ہیں پروموٹ کس کو کر رہے ہیں انڈیا کو انڈیا کیا کرے گا انڈیا تو خرابی کرے گا اگر انڈیا پاکستان پہ پریشر بلگا دیا ہماری فوج مجھر کی بارٹر پر لگی انڈیا تو خرابی انڈیا کیوں سٹیبل اور پورا منہ افغانستان چاہے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا لوی دپری آخری آدمی تھا امریکہ میں انٹیلیکچنل تھا مگر اس کا کلبر یہ تھا کہ جب سویڈ یونین نے انویٹ کیا تو اسے بلایا گیا پارلیمنٹ میں خطاب کرنے کے لیے کوئی مجھے امریکی آئی تک نہیں ملا میں بہت ملتا رہا ہوں جو افغانستان پہ کام کرتا تھا جنرلسٹ اور لوگوں سے جو افغانستان کے مسئلے کو سمجھتا افغانستان ایک قبائلی معاشرہ ہے ایک consensus بلڈ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ امن کے لیے کسی ایک گروہ کی حمایت اور کسی ایک کی مخالویہ تباہی سے تباہ تو خیر آپ کیا کر سکتے ہیں وہ تو افغانستان اور میسوپوٹیمیا یعنی عراق یہاں قوموں کے قسمت کے ستارے بدل جاتے ہیں اس کو بہت کیرفولی لیکن یہ کرنا کی ضرورت ہے لیکن یہ جو امپیریل ہیبرس جیسیز کو کہتے ہیں استعماری گمنڈ امریکہ اس میں مبتلا ہے اس کو کوئی نتیجہ نکل نہ ملے اور خرابی اس سے آئے گی افغانوں کے ساتھ مذاکرات کریں اور پاکستان کا اس کے میں مرکزی رول ہے پشتون سب سے بڑا گروپ ہے 28 سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں یہ سٹیٹ بنائی انہوں نے اب یہ پالیسی ہے ازبک تاجک اور ازارہ اور ان کو خوش کریں اور کسی طرح ان کے ساتھ معاملات کر لیں کوئی اچھا نتیجہ اس کے لئے انچ بھی اندر ہوگا تو وہ ہماری سوبرینٹی تو بریچ ہو گئی ہے لیکن اس ڈرون حملے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو رسی بی شہرہ ہے جو تافتان سے نوشکی تک آتی ہے یہ اس کے میڈل میں تقریباً یعنی کوئٹا اور تافتان کے تقریباً درمیان میں ہے اور بورڈر سے آپ یوں کہ یہ کہ رفلی کوئی دو سو کلومیٹر اندر آکے یہ معاملہ ہوئے ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں تو یہ تو ایک بہت ہی ڈینجرس ٹرینڈ ہے اور انہوں نے اپنا ٹارگٹ جو ہے اس کو مس نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے جی اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے افغان ذرائع اس بات کی تصدیق کریں آپ فلال مجھے میرے ذرائع نہ پوچھیں کیونکہ معاملہ تازہ ہے اس لئے میں آپ کی خدمت میں وہی تمام معلومات ارز کروں گا جو تازہ ترین ہے اچھا دوسری اس میں یہ بات ہے کہ ابھی تک جو دونوں ایڈریسز ایک ایڈریس پہ تو دنیا ٹی وی خود پہنچ گیا کراچی میں جو ایک بیڈلنگ کے ایڈریس تھا وہاں پر بھی جو مذکورہ شخص ولی محمد ہے جس پہ اصل کوئیسٹن ہے کہ کیا یہ ملہ منصور ہے یا کوئی اور تو وہاں پر بھی ولی محمد کا سراغ نہیں ملا اور تازہ ترین بات یہ ہے کہ قلعہ عبداللہ میں بھی جو ایڈریس دیا گیا ہے اس کا مستقل پتے کے طور پر وہاں پر بھی اس نام کا کوئی شخص رہائیشی نہیں ہے ایک خطرناک بات یہ ہے کہ اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ بالکل اصلی ہے اور پاسپورٹ پہ جو آمد ہوئی ہے اس کی تافتان سے ہوئی ہے جو اب معلومات اکٹھی ہوئی ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہاں پر تافتان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے یعنی ایران سے پاکستان دب میں داخل ہوتے ہوئے اس سے پہلے یہ ایران میں تقریباً ایک مہینہ انہوں نے گزارا یعنی ملہ اخترمنصور مبینہ طور پر جنہیں کہا جا رہا ہے اور اگین جو اس وقت جو سپیشلسٹ ہیں اس کام کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نائنٹی پسنٹ شورٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملہ اخترمنصوری ہے یہ پاکستان کے جو لوگ ان تحقیقات سے وابستہ ہیں یہ ان کی رائے ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں سے آگے جو ہے وہ تین سوال دیکھئے پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب نمبر وان اس کا سراخ کیسے لگایا گا کیا افغان امریکن انٹیلیجنس نے لگایا یا ان کے ساتھ ایران کا نیٹورک تھا شامل انہوں نے خبر دی دوسرا خدا نخواستہ خدا نخواستہ یہ کوئی ہے کہ کیا پاکستان کے اندر سے ان کی کوئی مدد ہوئی اور تیسرا یہ ہے کہ افغان طالبان کے اندر جو دھڑے ہیں یعنی اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کا امکان ہے انٹیلیجنس شیئرنگ ایک امکان تو افغان طالبان کے اندر جو دھڑے ہیں جیسے مثال کے طور پر ملہ اختر منصور جب بنے تھے تو ملہ عمر کے جو بھائی ملہ عبدالمنان اور ان کے صاحبزاد ملہ یعقوب وہ دونوں ان کے خلاف تھے تو کہیں ایسا اور ان کو بڑی مشکل سے انہوں نے منایا اور ایک کو شورہ میں فٹ کیا دوسرے کو جنگی کمیشن کا سربراہ بنایا تو انہیں بڑی مشکل سے اپنے ساتھ ملایا تو کہیں ایسا تو نہیں کسی اندرونی شاخصانہ ہو اندرونی دھڑے بندی کا یعنی انسائٹ جوب بھی ہو سکتی کہ انفرمیشن گئی ہو دیکھئے پاکستان کے لیے یہ بڑی عجیب و غریب اور میں سمجھ تو تھوڑا سوئی شرمندگی کا مقام ہے کہ پاکستان کے اندر یہ واقعہ ہوئے پاکستان کے دو سو کلومیٹر صرف شرمندگی کا یا تشویش ناکھ بھی ہے اور پھر تشویش بھی بہت ہے دیکھئے اب ہم امریکہ سے فیکٹ یہ ہے لڑ تو نہیں سکتے ہم امریکہ کے ڈرون ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اس سے کہیں زیادہ پہچیدہ ہے جترہ ہم اس کو ابتدائی طور پر سمجھ رہے تھے اب وہ وقت آگیا ہے غالباً وہ وقت آگیا ہے کہ جب ہمیں ہماری سیول گورنمنٹ کو ہمارے فوجی اداروں کو اور ہمارے دیگر جو انٹلیکچول لوگ ہیں صحافی ہیں جو سمجھتے ہیں افغانستان معاملے کو ان کو بیٹھ کے کو مشترکہ سٹریٹیجی منانی پڑے گی دیکھئے آپ ملہ اختر منصور چاہے افغان طالبان کا امیر آج ہیں اور کل کوئی اور ہو اس میں بات ہوگی کہ کل کون ہوگا وہ بات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں عام دور افت رہے گی بطور مہاجر ان کی تو جب عام دور افت رہے گی تو اس طرح کے واقعات بھی پیش آئیں گے اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ انٹرناشنلی اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور انٹرنلی کوئی یکسو ہو کے کونسی پالیسی بنانی ہے میں نے خیال یہ جیسے کہتا ہے نیڈ اف تی ٹائم ہے یہ اس وقت ہمیں سوچنا پڑے ہیں انڈین میڈیا ہیڈ لائنز میں چلا رہا ہے کہ پاکستان میں پہلے اسامہ اور اب ملہ اختر منصور کیچ کرا رہا ہے انڈین میڈیا تو یہی کرے گا انڈین میڈیا سے آپ کا امید رکھتے ہیں اس میں ایون انڈیا انوالو ہوسکتا ہے ایران کے انوالو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا انوالو ہوسکتا ہے وہ وہاں کیا کر رہا تھا ایک مہینہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا ایرانی انٹیلیجنس کی بڑی خطرناک صورتحال ہے کوپریشن کے اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اس کی بہت ہولناک ڈیٹیلز ہیں اور ہم نے اس کو کبھی ٹیک اپ کیے ہی نہیں ہے یعنی پاکستان میڈیا میں بحث یہ ہو رہی تھی کہ ایرانی صدر صاحب آئے ہوئے تھے تو بڑی گستاقی ان کی شان میں ہوئی وہ ٹھیک ہے شاید مناسب وقت نہیں تھا ان چیزوں کے لئے مگر انڈیا نے جو بہت سے اور کام کیا ایران اور اغانستان میں اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ ایرانی میڈیا میں بار آپ میں ایکسپلین کر چکا ہوں اور افغان میڈیا میں ایک لفظ پاکستان کے حق میں نہیں چھپتا انہوں نے اس پر کام کیا ہے اور یہاں کون کام کرے گا پروید رشید نواز شریف صاحب ان بچیروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے جان کیری کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو فان کر کے آگاہ کر چکے ہیں ہم لے کے بارے نہیں کیا ہوگا آگاہ لیکن ابھی تک کوئی ردیمہ ہی نہیں آیا نواز شریف نے 92 میں جب وہ چلے گئے روسی وہاں سے تو کس کو ہیلپ کیا تھا امریکنز کو وہاں بنانے کے لئے سبغت اللہ مجددی کو جو اکمدی آر نے کہا کہ اس کی پوری پارٹی میں جے میں ڈالوں اس وقت تو تالبان ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت ہی حکمتی آر کر رہا تھا پوری پارٹی جے میں ڈالوں تو کوئی جگہ بچ جائے گی تو ہم نے سمجھا کہ کوئی غصے میں آئی حکمتی آر وہ واقعی ایسا ہوا کہ اس کے گیارہ میں سے پانچ کمنٹ رکھ لے دنوں سے چھوڑ گیا سبغت اللہ مجددی کو اس بے اسلامی میں شامل ہو گیا اور جے میں کوئی جگہ بچ گئی ہم نے کبھی اس پہ کوئی پراپرا پلننگ کیا بھٹو کے زمانے میں کچھ پلننگ ہوئی جاولک کے زمانے میں کچھ پلننگ ہوئی اس کے بعد ہم نے کبھی اس کو پلنن ہی نہیں کیا یعنی فوج ہے جو کرتی ہے ابھی کچھ کام فوج کرنے کے نہیں ہوتے ہیں سیبل حکومت کو ان بورڈ ہونے چاہیے فاران آفیس کو ان بورڈ ہونے چاہیے نمائی شریف کا فون کیا یا نہیں کیا اس کی بلا سے وہ جا رہا ہے لندن اپنا علاج کرانے کے لئے اور مر اس کا اتنا سیریز ہے کہ یہ پنجاب کا ڈیلو انسٹیٹوڈ یہ ہے جو دو کلمیٹر کے بازلے پر یہاں اس کا علاج ہو سکتا ہے حبیب صاحب کل چاہ بہار بندرگاہ کا ایک تطاہ ہو رہا ہے بلوچستان میں یہ ڈرون حملہ اور اس کے بعد جو صورتحال ہے سی پاک کی حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ڈوٹس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے دیکھیں جو ایک دو میں پہلے وہ نواز شریف والی بات پہ کرز کروں میں اس بات پہ گری کروں گا حرم صاحب 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 کہ نواز شریف کی جو پالیسی رہی ہے نا ماضی میں بھی وہ افغانستان کے مسئلے کو بلکل امیجیٹلی سالف کرنے کی رہی ہے کہ ان کی پہلے بھی جب اقتدار میں آئے انہوں نے مکہ وہ اہدہ کروایا سب چیزیں ان کی کوشش ہے تھی کہ بس کسی طریقے سے مسئلہ حال ہو جائے بعد میں ان کی اپروچ بن گئی بڑھے اس سے امریکہ کو ہی نمٹنے دیں لیکن امریکہ اس انداز سے نمٹے کہ اس کے اثرات ہمارے اوپر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کو یاد ہو تو نائنٹی ایٹ میں اسام بن لادن جب نیروبی میں امریکن جو امبیسی تھی اس کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اسام بن لادن کے اوپر شک گیا تھا تو اس وقت یہاں پر ایک کمپاؤنڈ کا سراغ لگایا گیا تھا افغانستان میں جس کے اوپر کچھ میزائل فائر کیا گئے تھے اور میزائل فائر کیا گئے تھے بحیر عرب میں سے اور پاکستان کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ میزائل گئے تھے تو اس پہ پاکستان نے تھوڑا رسمی سا اتجاج کیا تھا کوئی اتجاج نہیں کیا تھا دیکن اس سے زیادہ بس وہ اس بات آئی گئی ہو گئی اس کے بعد دیکھئے کہ یہ اسی پالیسی وہی پالیسی آگے چلی تو اس کے بعد پھر ڈرونز آنا شروع ہو گئے وہ جب میزائل ہم نے برداشت کر لیے تو پھر ڈرون آنا شروع ہو گئے جب ہم نے ڈرون برداشت کر لیے کہ ہمارے بارڈرنگ ایریاز میں چلیے دس بارہ کلومیٹر کے اندر آ جائیں فاتہ تک محدود رہیں تو اس کے بعد بھی پھر ڈرون بہر مور بھی آ گیا تو پھر اب آپ دیکھیں کہ ڈرون آپ کے دھائی سو کلومیٹر ٹھیک ہے وہ کنیکٹنگ ڈاٹس کے حالے سے بھی ہم بات کریں گے ایک بریک لے لیتے ہیں ہم ناظرین و بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے بلکم بیک ناظرین بریک پہ جاننے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے اور اس میں ملاختر منصور کی حلاقت کے معاملے کے حوالے سے حبیب صاحب آپ بات کر رہے تھے کنیکٹنگ ڈاٹس کے حوالے سے چاہ بہار بلوچستان میں رون حملہ اور سی پیک دیکھیں بات یہ ہے کہ تالبان جو ہیں اس ملاختر منصور کی حلاقت کے بعد وہ تھوڑے پریشان ہے اور اس کی وجہ صرف ایک یہ تو ایک واقعہ ہے اس سے کچھ دن پہلے سے وہ پریشانی ان کی چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی طرح سے ان پر دباؤ اسی پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ ملاقات کریں اور وہ ملاقات سے انکار کر رہے تھے اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک موقع ایسا بھی ہے جس میں تناؤ اتنا بڑا انہوں نے کہا کہ جناب اچھا جی ہم تو پھر جا رہے ہیں یہاں سے ہم چھوڑ چھڑ کے چلی جاتے ہیں یعنی یہاں تک بھی باتیں ہوئیں اب اس تناؤ کی وجہ سے کچھ یہ گمان گزر سکتا ہے بعض لوگوں میں اور وہاں پر افغان طالبان کا ایک دھڑا ایسا ہے یا ان کے اندر کچھ ایسے ناصر موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے خلاف انٹیلیجنس شیرنگ بھی بعض وقت پاکستان کے کچھ لوگ کر دیتے ہیں جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو پھر وہ جو آپ نے ایک الگ کیا تھا ضرب عزب کے بعد بڑی مشکل تھے ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی اے جو تھی افغانستان میں دھکیل دی گئی انہیں کہا کہ بھئی آپ چلیں آپ اپنی کاروائیوں وہیں کریں اور ٹی ٹی پی کو یہاں پہ ہم خود کراش کر لیں گے اس واقعے کے بعد اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن خدشات یہ ہیں کہ شاید ٹی ٹی پی اور جو کلدم ہیں جماعتیں جو دہشتگرد ہیں کہیں وہ دوبارہ افغان طالبان کے گائیز میں نہ گھسنے کی کوشش کریں عویب اکرام صاحب اب پہلے ہی ان کی گائیڈنس میں کام کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ پورا کٹرول ان کا نہیں ہے اس میں غیر زمدہرہ ناثر بہت ہے لیکن ان کے ایڈیالوجی ایک ہی ہے کوئی تو ایک یہ بھی بات ہے اچھا دوسرا اور وہ اگر ایسا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے پورا علاقہ ہے جہاں جہاں سے سی پیک گزرے گا خاص طور پر ڈیرہ اس میں دال بکلین یہ واقعہ ہوا دیکھے اس میں ایک نکتہ جو سمجھنے کا ہے سمجھنے کی جو بات ہے سی پیک کو کون روکنا چاہتا ہے بھارت اور امریکہ اور سٹیٹیجیک پارٹنر ہے وہ یہ خطرناک صورتحال ہے جس میں سے ہمیں گزرنا ہے اسے تعمیر کرنا ہے اس میں گورنمنٹ کے بھی کمیٹمنٹ ہے فوج کی تو ہے ہی بار بار جنرل رائل اس کا اعلان کرتے رہتے ہیں تو وہ ٹارگٹ کیا ہے پاکستان امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ رہے انڈیا کا غلبہ رہے اس علاقے پہ چین پہ دباؤ رہے اب یہ خدا اگر انہیں عقل دے کچھ سوچیں ہماری پولٹیکل پارٹیز تو اس میں سوچتی نہیں ہے کوئی بیان اب تک آپ نے دیکھا ہے کسی کو یہ اس کا فہم ہے کہ کیا ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ پرانخہ صاحب کس چیز پہ خطاب فرمائیں گے سینیٹر سراجل لگ صاحب کس چیز پہ اور مولانا حضر الرحمان کا درد سر کیا ہے صرف پانامہ لیگس اور سیاست پانامہ لیگس چھوٹے چھوٹے بہت پیٹی انٹریس اران صاحب معاملہ بھی تو نازک ہے معاملہ نازک بھی ہے پیچیدہ بھی ہے وہ نازک ہے تو کیا ہمارے سیاست داریس پہ بات ہی نہ کریں اگر مریض جو ہے وہ زخمی ہو معاملات اس کے نازک ہوں پیچیدہ ہوں تو سرجن کو زیادہ توجہ دینی چاہیے نا یہ کیسے مالج ہیں جنہیں نہ مریض کی فکر ہے نہ مرز کی فکر ہے نہ علاج کی فکر ہے جنہیں فکر یہ ہے کہ ہماری جیب میں پیسے کتنے جاتے ہیں ہم اور آپ بات کر سکتے ہیں حبیب صاحب تو یہ لوگ کیوں بات نہیں کر سکتے ہیں اگلی تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے پرابلی تو پھر کل لوگ بیان بھی دینا شروع کر دیں گے ہم جانتے ہیں نا اس پہ وہ جو اپنا بلوجستان والا ہے وہ کیا کرے گا اور جانیٹر سراجو لگ کیا کریں گے اور عمران خان صاحب کیا کریں گے اور سرکاری پارٹیکل ہمیں ماندازہ ہے نا اس کا اچھا حرم صاحب ملہ عمر کے بات کے بعد افغان طالبان میں دھڑے بندی ہوئی تھی کیا اب بھی ایسا ہی ہوگا اگر ایسا ہو تو پھر مضاقلات کو اپسن بچے گا پریڈکٹ نہیں کیا جائے سکتا میرا خیال ہے کہ وہ متفقہ پہلے بھی اختلافات ہوئے تھے تو انہوں نے کر لیا تھا نا منیج وہ اب بھی منیج کر لیں گے فرض کیجئے دو گروپ بندے تو تو اور بھی خطرنا گیا اس سے نہ امریکہ کو فائدہ ہوگا نہ پاکستان کو فائدہ ہوگا آپ ان سے بات کرنے چاہتے ہیں یا ان پر حملے کر کے انہیں ختم کر دینے چاہتے ہیں وہ پالیسی تو تیار کریں اگر بات کرنی ہے تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ تو ڈبل پالیسی ہے اہمکانہ پالیسی ہے ڈبل پالیسی کیا ہے یہ تو اہمکانہ بات ہے نا جس شخص سے آپ اس وقت چودری نصار علی خان کا بڑا مذاک اڑایا گیا آئی تک اڑایا جاتا ہے جب اس نے کہا کہ اس وقت یہ حملہ نہیں ہونے چاہیے تھا وہ کسی نے یہ نہیں سوچا وہ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں جو بھی وہ آدمی تھا بہت برا تھا مذاکرات کے درمیان حملہ کیسے ہو سکتا ہے صحیح بات ہے اچھا حبی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات کا آپشن دوبارہ کھلے گا اس کو کلوز ہی سمجھیں مذاکرات کا آپشن اس وقت ختم ہوا ابھی تو ختم ہو گیا آنے والے ٹائم آنے والے ٹائم میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ نومبر دسمبر میں جا کے کہیں بات سوچی جائے گی مذاکرات کی دیکھئے اب جو وہاں پر جو افغان طالبان کے اندر جو ہے دھڑے بندی تھوڑی سی موجود تو ہے وہ جو فیشرز ملہ عمر نے چھپا رکھے تھا ان کی ذات کے پیچھے قیادت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ کچھ لکیریں اب درارے رونما ہوئیں ہوئیں جیسے ملہ اختر منصور کے دور میں بڑی مشکل سے باز بکا لڑائیاں ہوئیں لوگ مارے گئے وہ اتفاق کے رائے پیدا کرنے کے لئے اب جو معاملہ ہے اب مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ درارے واضح ہو جائیں گی تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ملہ اختر کیونکہ اس وقت بھی افغان طالبان اگرچہ تردید کر رہے ہیں کہ جناب ملہ اختر منصور کو کچھ نہیں ہوا لیکن ان کی تردید بے مانی اس لیے کہ وہ ملہ عمر کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ انہیں کچھ نہیں ہوا تو لہٰذا اس وقت دنیا تو ان کی تردید نہیں مانے گی اور دوسری بات ہے کہ وہاں پہ ایک شورہ کا اجلاس بھی چل رہا ہے جہاں پر ایک مسئلہ بھی وہاں پہ کچھ مشاورت بھی تیع ہو رہی ہے اور اس کے کچھ اشارے بھی باہر آئے ہیں اب انہیں غالباً بریک لینے نہیں ہے پاکستانی فارڈ نے جنوب وزیرستان پر ساتھ ملنے والی پاک افغان سرحد پر قائم انگور اڈا کی چیک پوسٹ افغان پورسز کے حوالے کر دی ہے حرم صاحب انگور اڈا کی امپورٹنس کیا ہے انگور اڈا بہت اہم ہے سٹریٹیجکلی لیکن وہ چیک پوسٹ اس لیے ان کے حوالے کی ہے کہ یہ گوڈ ویل جسچر ہے وہ ہمارے پالیسی ٹھیک ہے یعنی ہم یہ بھی ساتھ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ کمفرٹیبل رکھیں اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا آخری حال اس کا یہ ہے کہ سرد بند کر دے جائے آج میں ہمیشہ کہتا ہوں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں ایک تو یہ کہ کنسنسیس گورنمنٹ بننی چاہیے ایک یہ بفر سٹیٹ ہوگی تیسرا یہ کہ سرد بند کر دے سرد بھائی ایک اگریمنٹ ہوتا ہے دو ملکوں کا کہ یہ آپ کا علاقہ ہے یہ ہمارا علاقہ ہے وہاں آپ کا قانون چلے گا آپ کا حکم چلے گا یہاں ہمارے چلے گا تو بارڈر کیسے کھلے رہ سکتا ہے لیکن یہ بجائے خود تو اچھا ہے اس لیے کہ آپ کو تلخی کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے تھے جاہو لیکن ایک بڑا اہم فکر ہے کہتا تھا افغانستان کے بارے میں دو ملک کیسے کھلے یعنی جب ایسی سیچوئیشن ہو تو تلخی ایک حد سے نہیں بڑھنی چاہیے جتنی غلط فہمیاں ہیں جتنی نزاکتیں ہیں معاملے کی دیکھیں افغانوں کے لیے تو سہرت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ آج سے نہیں کل سے نہیں تین ہزار برس سے یہاں آتے جاتے ہیں وہ سارے حملہ آور یہی سے آتے تھے یہ بہت ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور ترخم سے ادھر چار سو سال پہلے ایک پشتون بھی نہیں تھا کچھ چند آدمی سواد میں تھے یوسف زی قبیلے کے تو یہ تو آگے بڑھتے رہتے ہیں کتنے لوگ سیٹل ہو گئے امران خواہ صاحب نے پشاور میں جو سیڈ جیتی تھی جیس آدمی کو دی تھی ٹکٹ ہے وہ افغان تھا پاکستانی تو نہیں تھا ہاں بیانڈ ڈاوٹ جالی شناختی کارٹ بنا لیا تھا پیس پچیس سال سے رہ رہا تھا یہ مسئلہ تو کبھی نہ کبھی حل کرنا چاہے اس پہ دس بلین ڈالر خرچ ہوں کتنے بھی ہوں ایڈوی پروگرام سے زیادہ تو نہیں ہوں گے آپ کو بارڈر محفوظ کرنا ہے اور اس پہ سہولت دے دیں اس لیے کہ دونوں طرف آبادی ہے تو اس پہ سہولت آنے چینے کی ہونی چاہیے مانگر اس کی کوئی منیٹرنگ تو ہونی چاہیے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ دو دفتر ہیں ملکوں کو تو چھوڑیے دو دفتر ایک ساتھ ہیں ان کے درمیان کوئی دیوار ہی نہ ہو اور جو آدمی چاہے جہاں مرضی آیا جائے جو مرضی دیکھتا پھر ہے حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس فیصلے کی ریپرکشنز کیا ہوں گے دیکھیں یہ جو انگور اڈا جگہ ہے اس کی حوالگی پہ میرے تھوڑا سی کنسرنس ہیں میں جب صبح میں نے یہ خبر پڑھی کل سے بھی مجھے تھوڑا اس کے بارے میں علم تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ انتہائی غلط فیصل ہے لیکن ظاہر ہے جب آہستہ آہستہ تفصیلات معلوم کرتا ہے ڈیٹیلز میں جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں پھر دیگر پتا چلتی ہیں میری رائے کی شدت میں کمی آگئی ہے لیکن رائے نہیں بدلی بات یہ ہے کہ جو انگور اڈا ہے ہم نے اپنی ٹیکنیکلی ہم نے ایک ایسی زمین افغانستان کے حوالے کر دی ہے جو کل تک ہمارے پاس تھی اچھا اب یہ ماملا کیا ہے میں ایسی لفظ زمین یہ ایسی زمین تھی جو ہمارے پاس تھی ہم نے افغانستان کو دے دی چاہے وہ ایک انچ تھی چاہے وہ ایک فٹ تھی نہیں بہت انتظامی طور پر انہیں ایک عارضی طور پر اختیار دیا اس کا کوئی ٹائم فریم بھی ہے کہ کتنے عرصے کے لیے دیفنیٹلی ہوگا جب یہ ڈریلز آئیں گی سامنے پھر پتا چل گا یہ تھوڑی ہو سکتا ہے یہ تو ہکو ہوتا ہے پاکستان کو اختیار ہی نہیں ہے مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جو زمین ہے انگور اڈا کی یہ بنیادی طور پر پاکستان کی تھی ہی نہیں یعنی پاکستان نے تو جب پوشٹیں بنانا شروع کی تو اس مخصوص علاقے میں ہم نے پوشٹ جو ہے وہ تھوڑی افغانستان کے اندر جا کے بنا دی اچھا اس کے نتیجے میں افغانستان میں جب یہ حکومت آئی تو یہ بقاعدہ اتجاج کرتی تھی اور اتنا اتجاج کرتی تھی کہ ایون انگور اڈا پر جو افغان اوفیشل آتا تھا تو انگور اڈا کا وہاں پر جو گیٹ بناتا اس چیک پوشٹ سے نہیں گزرتا تھا وہ تین کلومیٹر نیچے جا کے ماف کیجئے گا وہ پھر چکر کاٹ کے آتا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انگور اڈا جو ہے اوفیشلی یہ جگہ وہ آتا ہی چکر کاٹ یہ افغانوں کی قومی کو جزید ہے تو اس میں وہاں بھی آئی نہیں نہیں میں صرف ان کا اوفیشلز کی بات کر ان کا اوفیشلز کی بات کر تو وہ اس کے اوپر ایک مسئلہ اس کے پچھلے سال بھی وہاں پہ دو پاکستانی جو تھے زخمی بھی ہوئے ایک جو تھا افغان سولجر وہ ہلاک بھی ہوا وہاں پہ ایک فائرنگ بھی سکرمشنز بھی جاری تھی اچھا اب یہ ہو سکتا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ ہم نے غلطی کر لی ہم نے زمین پہ قبضہ کر لی یا زمین پہ غلطی سے چلے گئے ایسی زمین جو ہماری نہیں تھی لیکن مجھے یہ فیصلہ جس انداز سے ہوا ہے مجھے اس کا کوئی طریقہ کار اچھا نہیں لگا یہ ایک پاکستان کی یا ایک آزاد ملک کے چوازن نسار نے بھی اس پہ شدید تاقودات کا ازاد کی اس کی وجہ دیکھئے کہ یہ فیصلہ خالصتا ایک فوجی فیصلہ تھا اور دوسری طرف سے کون تھا افغان سفیر اب مجھے ایک تو یہ میچ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک طرف ہمارے فوجی حکام اور دوسری طرف افغان سفیر ہوں اور وہ اس طرح کا نہیں سمجھ میں کیوں نہیں آیا زمین کا معاملہ تیہ کر رہے سمجھ میں کیوں نہیں آیا کونسی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی نواز شریف سب کو تو انٹریسٹی کوئی نہیں ہے نا ان کے انٹریسٹ لندن میں ہے سویڈزر لینڈ میں ہے دبائی میں ان کو کیا انٹریسٹ ہے بارڈرز کے ساتھ کبھی اس میں دخل لیتے ہی نہیں بیٹھیں بیٹھ کے سیولر میلٹری لیڈیشپ کا ملکہ فیصل دیکھیں اب یہ معاملہ جو تھا یہ دیفنیٹلی اس میں جو سیول حکام ہے خاص طور پر وزارت داخلہ کو شامل ہونا چاہیے تھا چاہیے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ انہیں آگاہ بھی نہیں کیا گیا اب انہیں بیٹھنا چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر زمین اچھا اب اس کا تیون کون کرے گا کہ یہ زمین گلتی سے ہمارے پاس تھی تیون تو ہو سکتا ہے تیون ایسا مشکل تو نہیں ہے اس کے لیے اب مطلب مسئلہ یہ ہے جب بیٹھیں آپ بیٹھ کے بات کریں تو شواہد ہے نا وہ علاقہ ہے وہاں انسان آتے جاتے ہیں ہمارے پاس جیوگرافیکل سروی آف پاکستان کا بڑا ماخول دار جو نقشہ سازی کرتا ہے بڑا اچھا دار ہے تو ہم اس سے سروی کروا سکتے تھے کچھ ڈیٹیلز ہمیں علم نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک الگ فیمین ہے پیدا ہوں یہ پیسل انڈویجنز کو تو نہیں کرنا چاہیے اداروں کی سطح نہیں افغانستان میں تو سیبل ادارے ہیں ہی نہیں ہمارے پاس بعض سیبل ادارے بہت اچھے ہیں ابھی جس ادارے کے انہوں نے ذکر کیا ہے اب اس کا ریکارڈ بڑا اچھا ہے تو اب جب ہمیں وہاں پر ان سے ہم بتا پوچھتے کہ بھئی اتنے طولے بلت پہ اتنے عرضے بلت پہ ہمارا کام ہے اچھا اب اس کے پیچھے بے شمار ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے تھا پھر اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے جو پریس لیز جاری کی گئی پریس لیز میں کہا گیا جی کہ ہم نے اچھے تعلقات کے لیے یہ پوسٹ ان کے حوالے کر دی ہے یہ تو کوئی بات ہے یہ کونسی پریس لیز ہے اگر یہ ان کا علاقہ ہے آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں تو یہ ایک دوسری بات ہے انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس میں سبل حکومت کو شامل ہونے چاہیے تو اس طرح کی چیزیں میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کرتے ہوئے ہم سبھی لوگ مجموعی طور پیسیت مجموعی پاکستانی سادہ مزاج لوگ ہیں اچھا اور پھر ہمارے جو فوجی بھائی اور یار غیر زمینداری سادہ مزاجی اس میں کیا ہے ہمارے جو فوجی بھائی ہیں میرا خیال ہے کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اس طرح کے نازک معاملات ہوتے ہیں جس پہ لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو ان سوالوں کے لیے تیار رہنا چاہیے یہ ہماری زمین کا مسئلہ ہے یہ تو ٹھیک ہے غلط زمین ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ پریسیڈنٹ ہے ایک مثال بن گئی ہے کہ پوسٹ جناب ادھر سے ادھر ہو جائے اور پھر ہمیں وہ واقعات یاد ہیں کہ جب ہم نے چین کے ساتھ انیس سو ساٹھ میں یا سکسٹیز کی دہائی میں جب ہم نے چین کے ساتھ اپنی دوستی کی بنیاد رکھی تھی تو اس دوستی کے لیے ایسے گاؤں کی بھی قربانی دی تھی جس کے ساتھ ہماری بڑی جذباتی وابستگی ہے اس کا نام تھا حارم صاحب کاش کر کن اور اس وقت کون حکمران تھا ہم نے مشرقی پاکستان کی بھی قربانی دی ہمیں یہ بھی واقعہ یاد ہمیں سیاچن گلیشر کا واقعہ بھی یاد ہمیں اعتماد میں لیں اس ملک کے لوگوں کو بتائیں کہ اصل معاملہ کیا تھا ایک بریک لے لیتے ہیں آپ کے ناظرین اب بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کہہ ویلکم بیک ناظرین وکلا نے پنامل ایکسپرٹ یو آرس کے لیے پالیمانی کمیٹی کو دو ہفتے کا آلٹی میٹم دے دیا اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ملک کی تحریک اس حوالے سے چلائی جائے گی حارم صاحب اگر وکلا ملک کی تحریک چلانا شروع کر دیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے اور انہوں نے وہی انویسٹیگیشن کمیشن کی بات گیا جو اس پروگرام میں سب سے پہلے کی گئی تھی صرف انہوں نے یہ استلحہ استعمال لیں کی باقی ساری ڈیٹیلز دوں ہیں اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کر سنا دوں آپ کو تو وہ تو ان کا موقع تو ٹھیک ہے اصل میں سیبل سوسائیٹی ہی کو بروے کار آنے چاہیے پالیٹیشنز کے تو بہت چھوٹے چھوٹے انٹریسٹ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے دشمنی ہے نفرت ہے انتقام کا مسئلہ ہے جب تک اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ اسے استیفہ کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن صحیح ہونی چاہیے اور جتنے اقدامات انہوں نے تجویز کی ہیں سارے دروستہ ہیں کہ یہ ہو اس طرح ایکسپرٹس ہوں بیرون ملک سے معلومات اصل کی جائیں یہ کیا جائے اس کے نیچے ایک پروفیشنلز کا گروپ ہو ہوئے یہ صرف کمیشن کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا تو وہ کلا کی اس میں جو اپروچ ہے وہ خالصتاً لیگل اور مارل ہے پولیٹیکل نہیں ہے اس میں یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر ایتم کا پہلے اعتصاب انہیں شہر سب سے اہم آدمی ہے اس پر ڈیپنڈ کرتا ہے اگر جو طاقتوار آدمی اس کا اعتصاب پہلے نہ ہو تو پھر کیا اعتصاب ہے مگر باقیوں کا بھی ہونے چاہیے اور جو ہیں کردے اور لے کے کھا گئے بینکوں سے وغیرہ وغیرہ اس کا الگ سے ہونے چاہیے تو اگر وکیل تحریک چلاتے تھے اس سے اچھی کیا بات ہے اس لیے کہ وکیل عمران خان کے حق میں تو تحریک نہیں چلائیں گے ان کا مسئلہ یہ تو نہیں ہے فلان اقتدار میں ہے اور فلان اقتدار میں نہ ہے یہ بہت اچھی تجویز ہے اور اس میں کنونشن ہوا ہے تمام باہر اسوسیشن شامل تھی سپریم کورٹ باہر شامل تھی پاکستان باہر کاؤسل شامل حبیب صاحب اپوزیشن تو حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکے اس معاملے پر وکیلہ دے سکتے ہیں دیکھیں جی وہ خنجر اٹھے گا نا تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے کس کے بازو بات یہ وہ کلا کے بات یہ ہے کہ جو وہ کلا اچھا وہ کلا کی ایک تحریک کامیاب ہو گئی اور کامیاب اس لیے ہو گئی کہ اس میں اس وقت کے دو مقبول ترین لیڈروں نے ان کا ساتھ دے دیا اور وہ لیڈر کون تھے مسمی نواز شریف اور مسمی عمران خان باقی جو تھے باقی تو ساری مسئماتیں تھے بات یہ ہے کہ یہ کیسے تحریک چلا دے ایک منہ دیار وہ اپنا وکیلوں کا موقف ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اچھا وکیلوں کا موقف میں آپ وبھی ارس کر دیتا ہوں وکیلوں کا موقف تو چلیں وہ کیا ہے وہ تو اگلی بات ہے اب وکیل کر کیوں نہیں اصل بات ہے کہ وکلا کے چند نمائندگان جو بڑے ہیں نہیں ایک بات دیکھتا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک بات تو آپ کا اتنے صدوہ کیوں پہنچتا ہوں انہوں میں کے اصولی موقف دیکھتا ہے میں اس اصولی موقف کو صدوہ کیوں ہوا ہے اتنا آپ کو میں اس اصولی موق spo K Twelve inspired by ان کے بزرگوار بھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہی تھے اچھا اور اس کے لیے آئینی طرح ہی انگرات بڑھ دیا کرتے تھے آپ پر سن لے نا یہ وہ سارے نمائندگان جو پرویز مشرف کے لیے دستور میں رنچ اور چابیوں اور پانے ڈالے ہوئے تھے یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی گیوپ ہوگا ابھی ہوں حضور صاحب اب چھوڑ دیں میں ناملے لینا چاہتے ہیں نہیں نہیں چھوڑ کیوں دیں بھائی وہ کلا نے پاکستان بارکانسل سپریم گورڈ بارکانسل تمام بارکانسل نے اتفاق رائے سے ایک ریزولیشن منظور کیا آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے تاروکالی کا کوئی بیان ہو اور ان وہ کلا کے سرگنہ جو چلے ان کا نام لے لیتے ہیں وہ تھے اتزاز احسن صاحب جو اس زمانے میں اتزاز احسن صاحب ایک کمپین چلایا کرتے تھے جب تک انہیں سینیٹری نہیں ملی تھی یہ صدر آسفلی زرداری کے سلاح سینیٹر کیا ہوتی ہے سینیٹر شپ میں اصل ان کی سینیٹر شپ جو ہے ان کی جو ہے میں نے اردو مہابرے کے مطابق سینیٹر شپ کو وہ اس میں ڈا دیا ہے تو جو سینیٹر شپ جو ہے جب تک ان کو نہیں ملی تھی انہیں صدر آسفل زرداری کرپ لکھتے تھے آپ کی بات سے یہ پتہ چلا کہ آپ کا بڑا صدمہ ہوا بجہ نہیں سمجھا رہی ہے آپ کو جیسے جیسے اتزاز احسن نا ان کے سپریم کورٹ باہر کے عددار ہے میں تب کہہ رہاں ان کے عددار نہ ان کے کہنے اشارے پر لوگ چلتے ہیں اس میں دو گروپ ہیں اور اس میں کسی میں اتزاز احسن صاحب نہیں ہے اتزاز احسن صاحب کا جو بھی موقع ہو اس سے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں یہ اتزاز احسن کہ آپ کو صدمہ بہت ہوا یہ تو ظاہر ہے اتزاز احسن صاحب جو ہے اصل بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ان کی سینیٹر شپ کی مدت خاتمے کے قریب آ رہے ہیں سینیٹری بھئی کہنے سینیٹری سینیٹر شپ کی جو مدت خاتمے کے قریب آ رہی ہے تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ان کے لہجے میں تلخیوی بڑھتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ کچھ گواہوں سے زیادہ تیز ہیں مددئیوں سے زیادہ تیز چل رہے ہیں اتزاز احسن کا کس میں رول ہی کوئی نہیں اچھا اور یہ بہت سارا جو سب کچھ ہو رہا ہے نا وقعہ کے اندر بھی اس کے پیچھے بھی اس کے پیچھے بھی ہمارے جو اتزاز احسن صاحب ہیں انہوں نے اور کچھ نہیں تو کون نکتے ضرور فراہم کیے اور یہ جو نکات ہیں وہ کیا یہ وہ ممبر نہیں ان کا حق نہیں ہے ان نکتوں کے اوپر آپ اس سوال کے اس کو چھوڑ دیں نہیں وہ وکیل ہے آپ کو اتنا صدمہ جو پہنچا اچھا دیر ان نکات کے اوپر صرف ایک گھر بن سکتا ہے جسے کہتے ہیں تاج کے پتوں کا جو صرف ایک نکات کے اوپر انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نکتے ہیں